یہ دو منٹ کی ویڈیو آپ کے زندگی میں بدلہ ہونا سکتی ہے تو میں آپ سے ریکمنٹ کروں گا کہ آپ اس ویڈیو کو پورا اینڈ تک دیکھنا and just listen تم کو پتا ہے کہ تمہاری جو جندگی ہے وہ کدھر جا رہی ہے جب ہم کہیں جا رہے ہوتے ہیں تو ہم کو پتا ہوتا ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں اور کتنے دیر میں پہنچیں گے کتنا اور چلنا ہے کہاں پر رکنا ہے یہ سب کچھ ہمیں پتا ہوتا ہے کیا تم کو سچ میں پتا ہے کہ تم کہاں جا رہے ہیں تمہارا پڑھائی کرنا یا تمہارا پڑھائی نہ کرنا تمہارا کچھ کرنا یا تمہارا کچھ نہ کرنا یہ اس وقت فرق نہیں پڑھتا ہے جب ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں یا پھر نہ کرتے ہیں یہ فرق تب پڑھتا ہے جب انسان فیل ہوتا ہے فرق تب پڑھتا ہے جب گرنے کے بعد سوچتا ہے کہ میں کیسے گر گیا کبھی کبھی نہ اکیلے میں بیٹھو اور پوچھو خود سے کہ میں کر کیا رہا ہوں اور مجھے کیا کرنا چاہیے اگر ایسے کیا تو ایسے ہوگا اگر ایسے نہ کیا تو پھر کیسے ہوگا تب تم کو یہ سمجھ آئے گا کہ تم کو اب کیا کرنا ہے مطلب تم کو ابھی تک سمجھ نہیں آیا کہ تم کو کیا کرنا ہے لائف کو بنانا ہے لائف کو کاٹنا ہے لائف کو جینا ہے دائیں پاس کیا جا رہا ہے کسی کو فرق نہیں پڑتا کہ تم کیا کرتا ہے فرص صرف تم کو اور تمہاری فیملی کو ہوگا دیکھ ایک فیلئر کی سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے ٹائم کو یوں ہی برباد کرنا خود کو نہ سمجھنا نہیں بلکہ خود کو نہ سمجھانا زندگی تیری ہے ہر ایک چیز تیری ہے تمہارے پاس وہ سب کچھ ہے جسے تم بہت کچھ پا سکتے ہو محنت اسٹرہ کا لڑائی مسئیبت کا سامنا یہ تمہارے اندر ہونا ضروری ہے تب ہی تم سفل بن سکتے ہو نہیں تو یہ سب کچھ تیرے بس کی نہیں یہ سکسس نہ بہت خطرناک فڑھے جس کے قریب جانے کے لئے نہ تم کو سب کچھ چھوڑ کر صرف اور صرف اس کے لئے دھوڑنا پڑے گا جو تیری سکسس ہے تو محنت کر پڑھائی کر لڑ خود سے لڑ ایڈکشن سے اور فوڑ کے رکھتے سمجھ میں شنال مصطفان ہمیشہ تمہارے سے wish you all the best لکیوں میرے باتیں دل میں تو فیلا دیجئے گا ویڈیو کو حقی طرح ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اس طرح کی پاورفول اور اینرڈیٹک ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لئے ہمارے سے جھوڑے رہے ہیں تھانکس ایلوٹ جائے ہند جائے بھارت